بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یامین الیکٹیکل یوٹیوب کینل یامین الیکٹیکل یوٹیوب کینل میں آپ کو خوشم دی شیرے دوستو آج ایک نئی مشین لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شیرے دوستو اس مشین کا مارڈل نمبر ہے ڈی ایکس تو ہنڈرڈ سی این سی ٹرننگ مشین اس کو آج رپیر کریں گے آپ دوستو کے سامنے آپ دوستو کو بتائیں گے کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور اس فالٹ کو کیسے رپیر کرتے ہیں پیارے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں پیارے دوستو ابھی یہ ہم اس کے پینل کا ریویو کروا رہے ہیں یہ پینل ہے باہر سے اب پھر اس کے اندر سے ریویو کروائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی پینل کو اوپن کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا لاک ہے پینل کا اس طرح سے آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو اندر سے اس طرح کا دکھائی دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز دکھائیں گے زوم کر کے پیارے دوستو آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچ سکے پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ بکس میں اچھے خیالات کا ظہار کیا کریں پیارے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چیز آپ دوستو کو میں دکھا رہا ہوں یہ مکمل ریویو کروانے کے بعد پھر اس کو رپیر کریں گے آپ دوستو کو میں بتاؤں گا کہ اس میں فالٹ کیا ہے اور اس فالٹ کو کیسے رپیر کرتے ہیں پیارے دوستو دوستو تقریبا ہمارا یہ پینل کا ریویو مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورے پینل کا آپ کو ریویو کروا دیا ہے یہ اس کا مین پاور سوچ ہے جس سے آن کرتے ہیں مشین کو پیارے دوستو اس میں ایک فیوز ہے وہ بار بار یہ والا فیوز یہ اڑ جاتا ہے یعنی کہ ہم نیا لگاتے ہیں پھر خراب ہو جاتا ہے نیا لگاتے ہیں خراب ہو اسی ٹائم ایک سیکنڈ بھی چل پاتا ابھی اس سے وائر گئی ہے اس ٹائمر میں فیوز میں آئی ہے پاور سپلائی سے فیوز میں فیوز سے ٹائمر میں ٹائمر سے پھر یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ کنیکٹر لگے ہوئے ہیں اس میں آئی ہوئی ہے ابھی اس میں تو بہت ساری وائریں لگی ہوئی ہیں ابھی اس میں سے کوئی نہ کوئی وائر شارٹ ہو گئی ہوئی ہے ابھی ایک ایک وائر اس کو چیک کریں گے چیک کر کے اب آپ دوستوز کو بتائیں گے کونسی وائر شارٹ ہے اور وہ کدر گئی ہوئی ہے اور کیا چیز شارٹ ہے اس کی وہ وائر رپیر کریں گے ابھی دیکھیں یہ آپ کو چیک کروائیں گے کہ شارٹ کس طرح چیک کرتے کر نہیں ہے آپ دوستو نے یہ دیکھیں یہ میٹر کو اس طرح آپ gehen پر رکھ لینا ہے رکھ کے آپ نے ایک نیگٹیو پہ اور ایک پازٹیو پہ لگا کے چیک کرنی ہے یہ دیکھیں اس کے ویلیو جو ہے بہت ہی کم بتا رہا ہے اس کی ویلیو صحیح نہیں ہے یعنی کہ کوئی نہ کچھ چیز شارٹ ہے آگے فیوز اسی لیے جا رہا ہے ہمارا کے وہ آگے لازمی کوئی نہ کچھ چیز شارٹ ہے ابھی ایک ایک وائر اس در سے ہم نے کھول کے چیک کرنی ہے کہے دوستو یہ وائر میں نے چیک کی ایک ایک وائر یہ وائر ہماری شارٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ وائر کدھر گئی ہے ابھی دوبارہ سے ہم چیک کریں گے ملٹی میٹر سے کلامپ میٹر سے ہم دوبارہ سے چیک کریں گے کبھی بھی شارٹ ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل ہو کے ہے یہ ویلیو ابھی اوکی ہے کیونکہ آگے اس کے لگی ہوئے ہیں سینسر کچھ الیکٹرونس ڈوائس لگی رہی ہے تو اس کی وجہ سے اتنی سی کنٹیوٹی آ رہی ہے نو پرابلم اس کی یہ اوکی ہے ابھی دوستو یہ ابھی دیکھتے ہیں یہ وائر گئی کدھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی وائر ہے پھر دوستو یہ والی وائر آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وان نمبر کی وائر ملی ہوئی ہے وہ شارٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں سے شارٹ ہے یہ کیبل گئی ہے یہ دیکھیں کیبلیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیبل ٹری سے ہو کے ہی آگے پھر دوستو یہ اس کا ہڈرالک سسٹم ہے یہ موٹر ہے یہ نیچے پامپ ہے اور یہ سولنٹ کوائل لگے ہوئے ہیں جتنے بھی وال میں ہڈرالک وہ ادھر ہی لگے ہوئے ہیں اس کے دیکھ رہے ہیں پہلے دوستو یہ اس کا نیچے والی وائر ہے جو یہ اس میں شارٹ شو کا کر رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ وائر گئی کدھر ہے کیونکہ وائر ہیں تو بہت ساری ہیں ابھی اس وائر کو ٹریس کرنا ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی وائر ہے یہ اوپر کی طرف گئی ہے یہ اس کا کنٹرول پینل ہے جدر سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں توٹو یہ اندر سے اس کا ریویو کروا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کی وائرہ پر یہ وائر نہیں ہے پہلے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی وائر لگ رہی ہے وہ یہ دیکھیں اس کا کسی نے سینسر پہلے سے بھی ایک ڈریکٹ کیا ہوا ہے اس میں دو سینسر لگے ہوئے ہیں پہلے دوستو ایک تو اس سے پہلے سے کسی نے کٹ کیا ہوا ہے اور ابھی چیک کرتے ہیں دوبارہ سے ابھی اس کے سینسر نہیں لگائیں گے دونوں سینسر نہیں لگا کے پھر آپ دوستو کو اس کو ٹیسٹنگ کروائیں گے سینسر ہم نے نے لگا دی ہیں پیارے دوستو ابھی ہم نے اس کی پاور آن کار دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی پیارے دوستو ابھی اس کو چلائیں گے تھوڑی دیر چیک کریں گے پہلے پیارے دوستو اتنی دیر تک یہ فیوز اڑ جاتا تھا بلکل اوکی ہے یہ ہماری مشیل چال رہی ہے ابھی پیارے دوستو آپ دوستو نے فیڈبیک ضرور دینی ہے نیچے کمنٹ بکس میں اور آپ دوستو کا بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اور اللہ آپ دوستو کو خوش رکھے عباد رکھے صدا شاد رکھے پیارے دوستو دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ موسیقی